نمشکل دوستو ٹیپل آئی ای ای ایم کے آج ٹیپل آئی ایم پروگرام کے اندر اب سب لوگ کا سواگت ہے جیسے کی آج سب لوگ جانتے ہو یہ پروگرام ہم نے اسپیسیفکلی اسی لیے بنایا ہے کہ جو لوگوں کو ایکسپورٹ انکورٹ کو لے کے جانکاری نہیں ہے یا تو جانکاری ریگلیو بیجز پہ چاہتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ ایک اوپن فورم کے دوران یہ آپ کے پریشنز کے آنسر دیتے ہیں تو اگر آپ کے مند میں بھی کوئی question ہو آپ کے مند میں بھی کوئی doubt ہو تو ہم نے بہت سارے already ویڈیو بنایا ہوئے جو آپ کے مند کے doubt ہیں وہ شاید اس سے کسی کو بھی ہو سکتے ہیں تو میری گزارش ہے ایک بار یہ سارے ویڈیو گوٹسو کر لیجئے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ مند میں doubt رہتا ہے تو hashtag ask triplame لکھ کے اب آپ کا question پوچھ سکتے ہیں اگر میں آج کے question کی بات کروں تو last Friday کو Government of India نے ایک notification نکلیر کیا ہے onion کو لے کے کہ اگر آپ کو onion export کرنا ہے تو minimum export price یعنی MEP ہوگی تو ہی آپ export کر سکتے ہو اور اس کے اندر بھی صرف MEP نہیں وہ MEP بھی آپ کو اگر irrevocable LC ہوگی تو ہی آپ یہ کر سکتے ہو میں نے last week میں باہر تھا out of country تھا میں just آج ہی آیا ہوں and I observe that basically میں بہت سا ویڈیوز دیکھے اس کو لے کے بھی بہت سا چیزیں دیکھی جہاں پہ بہت سا غلط چیزیں بتائی گئی ہیں دوستو پہلی بات سمجھ لو MEP basically آپ کو exporter کو secure کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے اس میں ایسا نہیں کہ آپ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں export کر کے دبائی میں یا دوسری کسی country میں right اس لیے government نے MEP لائے یا compulsory LC لے کے آئے ہیں right تو ہی آپ export کر پاؤ گے right اس کو security سے کوئی لے نا دیا نہیں ہے main important part MEP لانے کا یہ ہے تاکہ export کو روک پائے وہ بڑھانے کے لیے روکنے کے لیے ہے آپ سوچھو کہ government export کیوں روکنا چاہتی ہے اس کی بھی logic ہے کیونکہ آج انڈیا میں اگر پرات کرے تو because of the rain اور rain as well بہت سارا crop جو ہے انڈیا میں اندر basically خراب ہو چکا ہے right جس کے قارن there will be a possibility that prices will shoot out in that case ہمارے festival آ رہا ہے دیوالی آ رہی ہے درگست میں آ رہی ہے نوراتری آ رہی ہے تو ideally بات کرے تو onion کی prices جو ہے اب جانے کے بہت chances ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے government of india نے MEP لے گایا ہوا ہے کہ آپ اگر اگر آپ calculation اگر کرتے ہو تو آپ کا onion کا جب MEP لگنے سے پہلے کہ اگر بات کرو 30 روپے کلو کا onion تھا اس کے اوپر تقریباً 8 سے 10 روپے کا وہاں پہ بھیدنے کا کرچہ ہے تو 40 روپے کی costing گا رہی تھی جہاں پہ MEP government نے 850$ پہ لگائی وہ بھی FOB تقریباً 60 روپے FOB کے اوپر ہو تو ہی آپ export کرسے جس کے قرآن کیا ہوگا export minimize ہو جائے گا آپ نے اب سوچا ہوگا آپ نے government ban کیوں نہیں کر دیا government cannot put the ban on this because this comes under the basic commodity as per WTO norms they are not allowed to ban any product which comes under the basically basic commodity right so government نے کیا کیا export restrict کرنے کے لیے کہ اس کا minimum bear export price نکی کے لگ اس کے اوپر ہوتا ہے تو ہی آپ export کر سکتے otherwise نہیں کر سکتے جس کے قرآن یہ چھوٹے چھوٹے players ہوگے جو بھی آج چار پات لاکھ روپے کا investment کر کے export کرنے کی باتیں کر رہے وہ restrict ہوگا اور local market میں جو prices جو ہے onion کی کم ہو جائے گی right so میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے MEP کا declaration جو ہے export کو یا آپ کو ایسا مان رہے ہو کسی میں نے بہت سا ویڈیو میں سنا کہ ایسا بتایا گیا کہ آپ کو export کے جو payment ڈوب جاتے اس کی security کے لیے دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے دوستو کچھ بھی so میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کوئی بھی چیز کو misguide مت کیجئے government جو ہے export کو روکنے کے لیے onion کے export کو روکنے کے لیے تاکہ local india کے اندر price stable ہو پائے اور local india میں price کم ہو پائے اس کے لیے basic ہے کیونکہ basic commodity ہے دوستو india کہ اگر میں خود کی بات کروں تقریبا 60,000 metric ton per day کا requirement ہے اس کے سامنے اتنا onion available نہیں ہے ہمارے پاس even جو نیا crop جو آتا ہے usual case میں جو انہالی کرنے کے بعد red onion آتا ہے وہ crop بھی اس بار late ہونے والا ہے جو usual case میں ہمارے یہاں پہ november میں آجاتا ہے وہ expected ہے کہ وہ بھی late ہونے والا ہے تو prices may going to shoot up آپ نے دیکھا تھا 100 روپے kilo کا onion ہو چکا تھا government ٹوٹ گئی تھی government کو یہ سائے سو میری آپ سب لوگوں سے گزاری سے یہ ساری چیزیں سمجھی ہے آج اگر بات کرو 10 مہنے پہلے ایکسپورٹ کرتے تھی onion کا تقریبا 5 لاک میں ہو جاتا تھا کیونکہ تقریبا 10 سے 12 روپے onion کی cost تھی تقریبا آپ کا 5 سے 6 لاک روپے میں ہو کرتے ہو تو بھی تقریبا 18 لاک روپے کا صرف LC کھول نا ہے آپ سب لوگ جانتے ہو LC کھولنے کے لیے minimum 10% وہاں پہ add-on extra margin بھی رہنا پڑتا یعنی 110% 20 لاک روپے کا investment کرتے ہو تب جا کے LC کھولے گی مال تو خرید نہیں ہے آج میں ایوریج گنتا ہوں اگر current price last week کا trend چیک کرو 30 روپے 38 روپے 40 45 روپے 50 روپے ہو کے آئی ہے سو پرائز اگر میں 30 روپے بھی گن کے چلتا ہوں تو بھی 30 تن کے حساب سے آپ کا تقریبا 9 لاک روپے کا مال ہوا اور ایک کنٹینر کی value 30 لاک روپیز ہو گئی ہے اگر آپ کو اونین کا ایکسپورٹ کرنا ہے گورنمن کا کیوں کرتی ہے یہ کیونکہ تاکہ یہاں پہ ایکسپورٹ کم ہو اور یہاں پہ پرائز جو ہے کنٹرول ہو پائے اس پہ کوئی سو ایس کا دھیان دیجئے بہت ساری گمکس چل رہی ہے مارکٹ کے اندر الگ چیزیں بتائی جا رہی ہے اونین کے ایکسپورٹ کو لیکن سیکیورٹی ہے یہ کچھ نہیں ہے وہاں کے ایکسپورٹر کوئی LC کھول نہیں سکتے آپ کچھ سوچ دبائی کے گھر بات کرو دھائی دیرہ میں مال بھی کرائے تقریبا دھائی گمکس پہ بتائی گورنمنٹ نے اگلے دو تین مہینے کے لیے ایکسپورٹ کو سٹاپ کر کیونے سٹاپ نہیں کر سکتا بین نہیں کر سکتا ہے اس پر وٹو نارم تو گورنمنٹ نے ایک تارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ اتنے پرائز کے اوپر ہوتا ہے تو ہی آپ ایکسپورٹ کر ہوں کی بھائی سو روپے کلو انید ہو گیا واپس سو یہ سب گیوی میں بتائی ہے ایمی پی اگین ریپیٹ کرنا ہوں مینیمم ایکسپورٹ پرائز جو لگی ہے وہ رستق کرنے کے لگی ہے اور جس کے پاس کنفرم ایلسی ہے وہ ہی ایکسپورٹ کر سکتا ہے جیسے میں آپ کو ریپیٹ کرنا ہوں it is investment of around 30 lakh روپی minimum to ship a single container 20 lakh روپے LC کھولنے کا خرچہ ہے 10 lakh روپے مال کھریدنے کا خرچہ ہے دونوں کا combination ہوتا ہے تقریبا 30 lakh روپے کا container ہوتا ہے یعنی 30 تن سے 100 روپے پر kg کا تقریبا investment ہے onion export کرنے کے لئے تو یہ ساری چیزوں کو آپ جانی ہے اس کے مدر نظر اگلے ایٹلیس میں مان رہا ہوں 2 3 مہینے اور شاید یہ LC رہ سکتی ہے تو میری گزارش اگر اگر کومنیٹی اس ویل اگر اگر ایک 60 روپے کی LC نے وہ کیسے دے گا آپ جب یہاں پہ مندی کی پرائز جو ہے دھائی سے تین درام چل رہی ہے تو میری گزارش آپ سم لوگوں سے پراپرلی اس چیز کو سمجھ جانی ہے اور سسطم بیسے کام ہم لوگ کوئی کنسلٹن نہیں ہے یہ کیوں ہم لوگ نولیج رکھتے کیونکہ ہم لوگ خود ایکسپورٹر ہے ہم لوگ انڈیا سے دنیا کے کونے کونے میں ایکسپورٹ کرتے ہے ہم لوگ خود ایک ایکسپورٹر ہے ہم یہ جانتے ہیں اس لئے یہ سائی چیزیں اوپر فوکس کر ہم لوگ کام کر رہے تو آپ پلیز اس کو سمجھ اور بھی کچھ سپورٹ چاہیے ہمارے بہت سارے ایکسپورٹ سے ایکسپورٹ کر سکتے ہو ایکسپورٹ ایکسپورٹ سے بات کر سکتے ہو جہاں پر آپ کیسے کنٹرول خیلی اور بھی کچھ ہوتا ہے تو ہمارے خیلی خیلی سکتے ہمارے سکتے سکتے ہمارے جہن جہ بھارت ترجمة نانسي قنقر